ہی فرنز سواغت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپلین چینل پہ جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں گونڈی نائٹ مووی کو تو چلیئے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ریکیپ کو وہ بھی سپاولر وارمنگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کے شروعات ہمیں ایک کپل سے دکھائی جاتی ہے جن کا نام کیت اور میکس ہے جو دونوں ہی چھوٹیاں منانے کے لیے جنگلوں کی طرف بڑھ رہا ہے ساتھ ہی میکس نے وہاں پر ایک کیبن بک کیا ہے لیکن وہاں جانے پر ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس کیبن میں ایک اور ینگر کپل ہے جو انہیں پہلے تو کیبن میں آنے کی اجازت نہیں دیتے لیکن میکس کے بار بار کہنے پر ایل اور گریٹا ان لوگوں کو رات وہی پر گزارنے کے لیے ایگری کر لیتے ہیں جو چیز کیت کو پسند نہیں آتی لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میکس کے کہنے پر وہاں پر رکھنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے ساتھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گریٹا اور ایل ریلیشنشپ میں ہیں اور کیت اور میکس بھی اور دونوں کی ریلیشنشپ کو ایک ہی سال ہوا ہے اور پھر رات کے وقت وہ سبھی بیٹھ کر چل کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ گیمز کھل رہے ہوتے ہیں اور اسی گیم کے دوران کیت تھوڑی انکمفرٹیبل ہوتی ہے اور وہ ان تینوں کو یہی کہتی ہے کہ اسی بالکل اچھا فین نہیں ہو رہا جس قرآن سے وہ آرام کرنے کے لیے جا رہی ہے اور جیسے ہی صبح اس کی آگ کھلتی ہے تو اس کی ملاقات ایل سے ہوتی ہے جو اسے یہی بتاتا ہے کہ کر رات اس نے میکس اور گریٹا کو ایک ساتھ دیکھا اور میبی وہ دونوں یہاں سے بھاگ گئے ہیں جس کے بعد پر کیت بھروسہ کر واپس اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات اس کی فرینڈ سے ہوتی ہیں اور وہ اسے ایک بار میکس کو کال کر کے ان ساری باتوں کے بارے میں پہنچنے کے لیے کہتی ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیت اسے یہی بتاتی ہے کہ یہ صرف اس کا ایک ٹائم پاس تھا اور میبی میکس کے ساتھ اس کا ریلیشن یا پھر اس کا بان ویسا نہیں بنا ہوگا جس قرآن سے میکس نے ایسا کیا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچنے لگتی ہے کہ وہ میکس سے بڑی ہے میبی اس قرآن سے اس نے ایسا کیا بھی ہوگا اور اسے کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کیت میکس کی ٹی شر تھی اور ایسے ہی ان دونوں نے ایک دوسرے میں انٹرلز دکھایا جس قرآن سے وہ دونوں ریلیشنشپ میں آ گئے اور کیت کی کچھ باتوں سے اس کی فرینڈ کنونس ہو جاتی ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیت کو ابھی تک سنتوشتی نہیں ملی ہے جس قرآن وہ اس کیبن کے اونر کا نمبر آن لائن نکالتی ہے اور اسے کال کر اسے یہی کہتی ہے کہ جس رات وہاں پر وہ قبر رکھے تھے ان کا کچھ سامان چھوڑ گیا ہے جسے وہ واپس کرنا چاہتی ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیبن کا اونر اسے یہی کہتا ہے کہ وہ اسے اس کے کلائن کی پرسنل ڈیٹیل شیئر نہیں کر سکتا جس قرآن وہ اس کا جو بھی سامان ہے اسے پک کرنے کے لیے اس کی بتائی ہوئے لوکیشن پر آ جائے گا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹ ٹھیک ایسا ہی کرتی ہے جس قرآن اس گھر کا اونر نکالس اسے ملنے کے لیے پہنچتا ہے اور کیٹ اسے یہی سچ بتا دیتی ہے کہ اس نے صرف اسے جھوٹ کہا تھا کیونکہ اس رات وہ جو دوسرے کپل آئے تھے اس کے ساتھ اس کا بائی فرنڈ کہیں بھاگ گیا ہے جو بات سن نکالس تھوڑا حیران ہے لیکن پھر بھی وہ کیٹ کی مدد کرنا چاہتا ہے اور جب وہ لوگ انہی ساری باتوں کے بارے میں کیفے میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دور آن ایک شخص وہاں پر پہنچ کر کیٹ کو نکالس کے بارے میں بتاتا ہے جو پوائنر میں بائی ٹیک کو سٹارٹ اپ کر رہا تھا وہ بھی اسی سٹینجر کی پارٹنشپ کے ساتھ جس سے ان لوگوں کو کافی فائدہ ہو سکتا تھا لیکن نکالس نے وہ پراجیک بیچ میں ہی چھوڑ دیا اور اس کی وہ ساری باتیں سن نکالس تھوڑا آکورڈ ہو جاتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹ پھر سے نکالس سے ملتی ہے اور ان دونوں کی بیچ کافی اچھی بات چیت ہوتی ہے جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نکالس اسے یہ بتاتا ہے کہ اس کی فادر کی موت ہو گئی تھی کسی جینیٹک ڈیسیس جو اس کی نروز میں تھا جس بیماری کا نام ہو سینیپٹک ہائپرٹروپیا بتاتا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہ اس کی وہ ڈیل سائن کرنے سے پہلے یہ اس کی فادر کی دیتھ ہو گئی جس کارن اس نے اپنی لائف کے بارے میں سوچنا شروع کیا کیونکہ اس کے ڈیٹ کو وہ پرابلم ہے تو اسے بھی وہ پرابلم ہو سکتی ہے اور اسی کارن سے اس نے اپنی پروفیشنل کریئر کو چھوڑ دیا اور وڈز میں جا کر ایک کیبن خریدا اور وہی پر شفٹ ہو کر وہ اپنی زندگی آرام سے بیتھا رہا ہے جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں مل کر گریٹا کے ایڈرس پر آپ پہنچے ہیں جہاں کیتھ اسے فالو کرتے ہوئے ایک انڈرگراؤن میزک پرفارمنس پر پہنچتی ہے جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گریٹا اسے دی سوری کہتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں میکس نے شروع کی یعنی کہ اسے کیتھ میں انٹرسٹ نہیں تھا جو بات سن کیتھ کافی ڈسپوائنٹ ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گریٹا کے ہاتھ سے جب اس کا فون گر جاتا ہے تو اس پر وہ گریٹا اور میکس کے بول پیپر کو دیکھ سکتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ہارٹ بروکن ہو جاتی ہے اور وہاں سے نکل واپس نکلیس کے پاس پہنچتی ہے جسے وہ انہی ساری باتوں کے بارے میں بتاتی ہے اور ساتھ ہی وہ دو ایک کافی اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جس ٹائم کے دوران ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیتھ اسے اسی ڈیزیز کے بارے میں پوچھتی ہے جو جینیٹک تھا لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں نکلیس سے یہ بتاتا ہے کہ ہاں اسے بھی وہ ڈیزیز ہے لیکن تین سال سے وہ اپنی ہلنس کی ریسرچ کر رہا ہے جس کارن سے کافی فائدہ بھی ہوا ہے اور جیسے کیتھ واپس اپنے گھر پہنچتی ہے اور یہ ریسائٹ کر لیتی ہے کہ وہ اب میکس کے بارے میں نہیں سوچے جس کارن وہ میکس سے کچھ سامانوں کو جلا دیتی ہے اور اس کی یادوں سے نکلنے کے ریسائٹ کر لیتی ہے اور دوسری دن وہ وہاں سے نکل پھر نکلس سے ملنے کے لیے اس کی گھر کی طرح جاتی ہے جہاں جا کر وہ اس کے ساتھ کچھ ٹائم بھی سپینڈ کرتی ہے جسے دیکھ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی کیتھ نکلس کے ساتھ مووون کرنا چاہتی ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں اس فلم میں کچھ فلیش بیک کے سین دکھایا گئے ہے جو یہ ریویل کرتا ہے کہ میکس نے وہ گیٹ و ریپ ایسے ہی پلان نہیں کیا تھا جس کارن ہمارا انٹریس اس فلم کے طرح اور بڑھنے لگتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ میکس جب کیتھ کے فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کر دینر کر رہا تھا تو اسے ان لوگوں کی ڈسکشن خاص کچھ پسند نہیں آ رہی تھی اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسی گرل فرینڈ نے سبھی کے سامنے اس کی لیمیٹڈ ایڈیشن ٹی شر کے بارے میں مزاق بھی اڑایا تھا یعنی کہ کیتھ نے جس کارن وہ اس پارٹی سے نکل جاتا ہے یہی کہتے ہوئے کہ اسے کچھ وائنز خریدنے جانا ہے اور یہاں سے نکل میکس سیدھا گروسری سٹور جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک ہی ینگ قبل سے ہوتی ہیں جی ہاں آپ ٹھیک سوچ رہے ہو یعنی کہ اس کی ملاقات ایل اور اس کی گرل فرینڈ گریٹا سے ہوئی تھی اسی گروسری سٹور میں اور ان سے تھوڑے ٹائم بات چیت کرنے کے بعد اس نے ان لوگوں کے ساتھ ڈرنک کرنے کا پلان کیا جہاں پر گریٹا اسے عجیب عجیب سے سوال کر رہی تھی جس سوال کو سن کر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ میبی اس کے ساتھ فلٹ کر رہی تھی جس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں نے اسے ایک میوزک شو کے بار میں بتایا تھا جو دو دن میں ہی ہونے والا ہے لیکن اسے وہ شو اٹین کرنے کے لیے برز میں جانا ہو گیا اور اسی کیبن کا وہ لوگ اسے ایٹرز دیتے ہیں جس کے لیے اسے کل ہی نکلنا ہے اور رات گزار وہ لوگ صبح واپس گھر آ جائے گے اور ان کی وہ بات سن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میکس گھر آن کے بعد یہ ریسائٹ کرتا ہے کہ وہ وہاں پر اکیلے نہیں بلکہ کیت کے ساتھ جائے گا جسے وہ منع بھی لیتا ہے لیکن جیسے ہی اس نے کیت کو اس کیبن میں لے گیا تو اسے دیکھ ایل اور گریٹا کافی شوق تھے لیکن اسے زیادہ ایل کافی ڈلا ہوا تھا جس سے ہمیں صاف صاف یہ سمجھاتا ہے کہ ان کے انٹینشنز بالکل بھی اچھے نہیں ہیں اور اسی قارن سے ایل نے ان لوگوں کو وہاں پر رہنے کے لیے منع کر دیا تھا لیکن گریٹا نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ وہ میکس کے ساتھ مل تھوڑے سمجھ کے لیے انجان بننے کا گیم کھل سکتی ہے یعنی کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کیبن میکس نے رنٹ نہیں کیا تھا بلکہ وہ ایل اور گریٹا کے انویٹیشن سے وہاں پہنچا تھا جہاں اس نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ وہ کیت کو سرپرائز دے گا جس قارن سے وہ بھی اس کے ساتھ آب پہنچی لیکن اب کوشن یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ نکلز بھی ملا ہوا ہے اگر ہاں تو اس کے انٹینشنز کیا تھے ویل تو پھر سے پریزن میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نکلز کیت کو یہ کہتا ہے کہ کافی دھن بڑھ رہی ہے جس قارن سے اسے فائر سٹارٹ کر دینی چاہیے جس فائر بڑھ کو کلیک کرنے کے لیے وہ فورس کی طرل جاتا ہے اور ہم کیت کو دیکھ سکتے ہیں جو نکلز کے گھر میں ایسے یہ کیجولی اس کی چیزیں دیکھ رہی ہیں اور انہی چیزوں کو چیک کرنے کے دوران اسے نکلز اور ایل کی فوٹو ملتی ہے جہاں ہمیں یہ سمجھاتا ہے نکلز ایل کا فادر ہے جس کے بعد یہ پورا ایٹموسفیر چینج ہو جاتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیت کی نظر وہاں پر نکلز کی رکھی ہوئی چاوی پر پڑھتی ہے اور ساتھ ہی اسی گھر میں ایک لوگ ڈور پہ بھی جسے وہ نکلز کی چاوی کی مدد سے ہی کھولتی ہے اور وہاں سے نکل وہ جنگلوں کی طرف آگے بڑھتی ہے اور تھوڑے آگے بڑھنے پر اسے ایک کافی لارج کارگو کنٹینر ملتا ہے جسے پھر سے وہ نکلز کی ہی چھاوی سے کھولتی ہے اور جیسے ہی وہ دور کھولتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیت کافی شوق ہے کیونکہ وہاں پر وہ میکس کو دیکھ سکتی ہے جسے کسی طرح کی چیز سے انجیک کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کے بلڈ کو پول کیا جانا ہے وہ بھی ایک بیگ میں ساتھ ہی وہ میکس کو اٹھانے کی کوشی بھی کرتی ہے لیکن ڈرکس کے نشے کے قارن میکس اس کی باتیں سمجھ نہیں پاتا اور اپنی دھنکی میں عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نکلز اس سیچوشن سے نکل ایل اور گریٹا سے آ کر ملتا ہے جنہیں وہ کیات کے بارے میں بتا دیتا ہے جس کی وہ بات سن گریٹا اس سیچوشن سے جل سے جلنے کر سیدھا اسی کار کو کنٹینر کے پاس آ پہنچتی ہے جس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایل نے ہی اپنے فادر کو کنونس کیا تھا کہ وہ اس کی گرین فادر کی جنیٹک ڈیزیز کو اس کے فادر اور خود میں سے نکال دے جس کے لیے نکلز نے اسے بلڈ ٹرانس فیوشن کا ٹریٹمنٹ بتایا تھا جسے ہم فریش بلڈ کی نیڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ڈونر اور اسی قارن سے ایل اور گریٹا نے میکس کو فسا کر نکلز کے پاس لے آئے لیکن جیسے ہی نکلز نے میکس کو دیکھا تو اس نے یہ ساری چیزیں کرنے سے بنا کر دیا تھا لیکن اس کے بیٹے کے بار بار کہنے پر اس نے مال نیا اور ساتھ ہی گریٹا نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ اسے ایسے ہی چھوڑ دے گئے جس کے بعد پھر سے آئے پریزن میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان سبھی کا انکاؤنٹر ایک دوسرے سے ہو گیا ہے جہاں ہم نکلز کو دیکھ سکتے ہیں جو قید کو ایک سیوزز ہی دے رہا ہے لیکن اسی دوران ہمیں ایک اور سچ پتا چلتا ہے جو گریٹا سبھی لوگ کے سامنے رکھتی ہیں یہی کہتے ہوئے کہ نکلز کو کسی بھی طریقے کا انلسٹ نہیں ہے جو بات سن ایل اپنے ڈیٹ سے کافی ناراض ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نکلز نے یہ ساری چیزیں کسی طرح کے ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو ینگ رکھنے کے لیے کی تھی یعنی کہ اسے ایک نیو بلڈ سیل کے ضرورت تھی جو ایک ینگر مین ہی دے سکتا ہے اور اس قارم سے اسے نیچرلی ایک ہیلڈی لائف ملتی جس کے مدد سے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور خوش رہتا ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گریٹا یہ ساری باتیں اسی لیے نہیں بتا رہی تھی کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر یہ پروسس کام کرتا ہے تو وہ خود کے لیے بھی یہی سیم پروسس اپنائے گی ساتھی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گریٹا نے یہ بھی ڈیسائٹ کیا ہے کہ ان لوگوں کو کیت کو مار دینا چاہیے ورنہ یہ باہر جا کر ان لوگوں کا پردہ فاش کر سکتی ہے اور بات کرے ایل کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے فادر سے کافی ڈسپوائنٹ ہے کیونکہ اس نے یہ مان لیا تھا کہ کچھ سمیہ میں اس کی ڈیٹ کی ڈیٹ ہو جائے گی جس کارن سے اس نے یہ ساری چیزیں کی اور اپنی گرل فرنڈ سے بھی کافی ناراض ہے کیونکہ اس نے اسے ان ساری باتوں کے بارے میں بھی نہیں بتایا لیکن اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ کیت کو مار نہیں والے ہوتے ہیں تو ان سبی کو روکتے ہوئے کیت یہی کہتی ہے کہ اسے بھی یہ ٹریٹمنٹ چاہیے جس کے لیے ان لوگوں کو گریٹا کو مار نہ ہوگا اور ہم دیکھ سکتے ہیں گریٹا کو اسی پروسس کے لیے ریڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس دوران میکس کو سیچوشن سے لے جانے کا ڈیسائٹ کرتی ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میکس نے خود کے گلے سے اس آئیوی چینل کو نکال دیا ہے جس کارن سے اس کا کافی خون بہنے لگتا ہے ساتھی کیت نے اس بھرے ہوئے خون کی باٹلوں کو ان پر دے مارا ہے جس کارن وہ دونوں سلو ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے نکل کیا ہے اس کارگو کنٹینر کو لوگ کرتی ہے اور اپنی کار لے کر اس سیچوشن سے جل سے جل نکلنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے لیکن کار میں بیٹھنے کے بعد وہ خود کی سکن کو میرر میں دیکھتی ہے اور اس کار سے نکل وہ نکل اس کے گھر جا کر ونڈو سے باہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہاں پر گون ان دی نائٹ مووی کا یہ پورا ریکیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سب کی کیا رائے بنتی ہے اسے لے کر آپ پوچھیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں وہ ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا باقی میں ملوں گی آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کی ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ مووی سٹاک مووی ایکسپینش چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی موسیقی